عورتوں کی بات ہے یوں مشہور ہے کہ گجرات کی عورتیں گجرات کے مردوں پر حاوی رہتی ہیں ارے میرے ساتھ ایسا ہوا قصہ میں سنا دوں آپ کو ارے بہت پرانی بات ہے دس سال پرانی بات ہے ایک دن ایسا ہوا میرے کچھ دوست باہر بیٹھے ہوئے تھے میری بیوی نے بہت زور زور سے اندر سے بولنا شروع گیا اچھا مولی صاحب تم تو جو ہے وہ اچھا مولی صاحب تمہارے پر بھی ڈانٹ پڑتی ہے اچھا بہت مزا ہے سن کر کے تو میں نے کہا یہ تو اچھائی کی علامت ہے کہ عورت کی ڈانٹ کھا لے لوگ آج کل شرم کی بات سمجھتے ہیں مولوی جو ہے وہ تو عورت کی ڈانٹ کھاتا ہی کھاتا ہے نہیں کھاتا ڈال بھی کھاتا ہے ڈانٹ بھی کھاتا ہے سن لیجئے حضرت عمر بن خطاب کا قصہ سن لیجئے زبردست شخصیت ہے ایسی شخصیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو ایمان دے دیجئے ورنہ ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے کام کرنا یہی تو دعا تھی نا آقا کے تو آقا کے مراد تھے یہ حضرت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے میں کوشش کروں گا دس منٹ میں اپنی بات ختم کر لیں حضرت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے تو حضرت نے فرمایا دوسرے صحابہ مرید تھے اور عمر ابن خطاب مراد تھے مانگے گئے تھے اسلام کی ضرورت تھی اللہ سے مانگا تھا اور اللہ سے دو آدمیوں کا نام لیا تھا پھر اللہ تعالی نے یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی نے سیلیکٹ کیا تھا دو میں سے ایک تو نبی کے مراد تھے اور اللہ کے سیلیکٹٹ تھے کیسا مقام تھا حضرت عمر ابن خطاب بڑے بڑے چابر لوگوں کی پاؤں کامتے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور ایسا مرتبہ اور شان تھی کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے کہ نہیں میری رائے تو ایسے ہیں ایسی شان تھی ایک مرتبہ یہ فرمایا بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہماری عورتیں ہماری طرف دیکھ کے بات کرنے کی حمد نہیں کرتی تھی آقا آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ یہ عورتیں ہمارے سر بے سوار ہو گئی کون شکایت کر رہا ہے نبی علیہ السلام رنجیدہ تھے غمگین تھے دکھ میں تھے تو حضرت عمر بن خطاب انہیں خوش کرنے کے لیے یہ شکوا کر رہے ہیں ان کے سامنے آقا مسکرا دیا کہاں پہ رکھا باتا اس سوسائٹی نے عورتوں کو اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہنچا دیا وہ عمر بن خطاب اپنے گھر میں ہیں امیر المؤمنین ہیں ایک صحابی بہت پریشان ہو گئے اپنی اہلیہ سے شکوا لے کر کے پہنچتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں قبل اس کے کہ باہر سے کوئی اندر سے حضرت عمر باہر تشریف لاتے ان کے کان میں آواز آ رہی ہیں اندر سے عورت کے بول لے کی اور وہ زور زور سے خفا ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آئے تھا یہاں تو خود ہی ڈانٹ پڑ رہی ہیں واپس چل دیا اتنے میں حضرت عمر باہر نکل کے آئے دیکھا دروازے پہ کوئی نہیں ہے ایک صاحب جا رہے ہیں بلائے آرے ارے کہاں جا رہے ہو تم نے دروازہ کھٹ کھٹ آئے تھا ہاں جی میں نے کھٹ کھٹ آئے تھا کیوں چلے گئے کہاں میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آئے تھا لیکن یہاں بھی ایسی معاملہ دیکھا تو میں کیا بولوں آپ سے کیا شکایت کروں گا حضرت عمر نے فرمایا بھئی وہ میری میری ہمنشین ہے میرے بچوں کی ماں ہے وہ میرے کام کرتی ہے کپڑے دھوتی ہے میرے کیا کہتے ہیں کھانا بناتی ہے میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے میرے گھر کو سمالتی ہے اب وہ میرے اوپر غصہ نہیں کرے گی تو کس کے اوپر غصہ کرے گی آج کل فیشن ہو گیا کہیں کہیں الٹا بھی چلنا ہے تو سننے لے جوان لوگ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی بات ماننے لگیں گے اور والدیں ان کی بے عزتی کرنے لگیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ادھر بھی نہیں جھکنا ہے بہت زیادہ ادھر بھی نہیں جھکنا ہے کمینے پن کی پہچان بتا دی ہے کہ جس مرد کی بیوی اس سے ڈرنے لگے جس شوہر سے اس کی بیوی ڈرنے لگے یہ سمجھ لو کہ وہ شوہر کمینہ ہے بہادر نہیں ہے کمینہ ہے کمینے پن کی پہچان ہے یہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا یہ غلیب نکریم ہے شریف لوگوں کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہیں اس لیے میں نے کہا سارے مولوی اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ ڈانٹ کھاتے ہیں کیونکہ شریف ہوتے ہیں اچھا جو مولوی اپنی بیوی کی ڈنڈے سے پٹائی کرتا ہے وہ بچاری ہاتھ جوڑتی ہو کیسا ہے وہ ہے کوئی مولوی ایسا ہے کوئی نہیں ملے گا جونتے رہے یہ نہیں ملے گا انشاءاللہ ایسی امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے کہ کوئی مولوی نہیں ملے گا اور کوئی شریف آدمی نہیں ملے گا شرافت کی پہچان یہی ہے ایک عجیب قصہ ہے مجھے بہت حیرت ہوتی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کے بعد ان کے اہلیہ نے کہا مجھ سے میرے شوہر نے کبھی زندگی میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی جیسے آدمی کی گفتگمی ذرا تیزی آ جاتی کوئی غلط بات نہیں کہی لیکن تیز انداز میں کہہ دی کہتو رہا ہوں نا ہوتا ہے نا سبھی لوگ کرتے ہیں کہا کبھی میری زندگی میں میرے شوہر نے مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی اور ایک اور بات کہیں کبھی مجھ سے ایک گلاس پانی پانی نہیں مانگا کبھی زندگی میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا تو میرے بھائی جو آدمی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی اولاد کو بے عزت بنا دیتا ہے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ سماج میں بے عزت بنے مر جاؤں گا میرا نام مچہ کرے گی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے امیر ہو غریب ہو مصدور ہو مالدار ہو دولت میں کوئی ہو پڑھا لکھاؤ بے پڑھا لکھاؤ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کبھی نہ کبھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خواہش بیٹھی رہتی ہے کہ میری اولاد سماج میں بے عزت مقام لے کے جائے لیکن جو آدمی اپنی بیوی کو بے عزت کرتا ہے وہ آدمی اپنے اولاد کو بے عزت مقام نہیں دلا سکتا